اسلام علیکم آج کا ہمارا امپورٹنٹ لیکٹر جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سولیڈ الیکٹر لائٹ ہمارا سارا فوکس سولیڈ الیکٹر لائٹ پہ ہوگا سولیڈ الیکٹر لائٹ کیا ہوتے ہیں کیسے مٹریلز ہیں یہ ٹھیک ہے ہم انہیں کیسے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کائمیکل اپلیکشنز کے لیے ان کو یوز کریں تو کیمیکل ڈیوائسز میں ڈیفرنٹ اپلیکشنز کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو فیو ڈیکیڈز پہلے ٹھیک ہے بھی فیو ڈیکیڈز سولیڈ الیکٹر لائٹ جو ہے وہ ریسرچ کے لیے بہت انٹرسٹنگ جیل بن چکے ہیں بہت زیادہ وائیڈ ریسرچ پہ ہو رہی ہے اخرین کی ایسی کون سی پروپٹیز ہیں جن کے بنا پر ہم سولیڈ الیکٹر لائٹ کو جو ہے وہ ان پر اتنے زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں یہ کیا ہے ان کی کون سی پروپٹیز کیسے ہم ان کو الیکٹیکل کنڈکٹیویٹی کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے سولیڈ الیکٹر لائٹ کیا ہوتے ہیں مگر سولیڈ الیکٹر لائٹ کو سمجھنے سے پہلے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے الیکٹر لائٹ ٹھیک ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ الیکٹر لائٹ ہوتا کہ ہے then we can classify الیکٹر لائٹ into its ڈیفرنٹ ٹائپس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پھر لیکٹر لائٹ کیا ہوتا ہے chemical compound that dissociates into its ions like anions and katine یعنی کوئی بھی chemical compound جب اپنے جب وہ breakdown ہوتا ہے dissociate ہوتا ہے ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ions جیسا کہ anions and katines میں جو ہے وہ change ہو جاتا ہے کیونکہ وہ anion اور katines ہی basic جو ہے وہ ہر compound یا کسی بھی chemical substance کی basis ہوتے ہیں جن کے katine اور anion کے ملنے سے کوئی بھی compound جو ہے وہ بنتا ہے ٹھیک ہے وہ anions اور katines different atoms molecules ایکسٹرہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو electrolyte act as a medium for the movement of ions یعنی جب کوئی chemical compound جو ہے وہ break down ہو جاتی ہے اس کی اپنے ions میں then وہ جو ہے وہ electrolyte act as a medium for movement of that ions ٹھیک ہے تو it may be strong or weak electrolyte depending upon its extent of ionization جو electrolyte ہے وہ weak بھی ہو سکتا ہے اور strong بھی ہو سکتا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کونسا electrolyte week ہے کونسا electrolyte ہے وہ سکتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے ان کی extent of ionization یعنی کہ وہ how much that compound converted into its ions کہ کتنا compound جو ہے وہ اپنے ions میں convert ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ electrolyte strong ہے یہ weak ہے اگر تو کوئی ایسا chemical compound ہے جو maximum یا fully جو ہے وہ اپنے ions میں dissociate ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ بہت سا strong electrolyte ہے اور اگر کوئی compound بہت کم اپنے ions میں convert ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ weak electrolyte ہے تو اس کی ٹو ٹائپس ہوتے ہیں electrolyte کے liquid electrolyte جن میں ہم organic solvents mostly جو ہے وہ study کرتے ہیں اور solid electrolyte جن میں polymer in organic compounds mostly use کیا جاتے ہیں اب ہے non electrolyte non electrolyte کیا ہوتا ہے chemical compound that does not dissociate into its ions ایسا electrolyte جو بالکل بھی اپنے ions میں dissociate نہ ہو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس non electrolyte electrolyte کے دو ٹائپ ہیں liquid and solid اور آج کے ہمارے ویڈیو میں جو ہمارا major concern ہوگا وہ solid electrolyte کے ساتھ ہیں کیا جو ہے موسیقا 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 ہی ملتا اور یہی بات ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں کچھ میں ایمپٹی سپیسیز ہوتی ہیں ویکنسی ہوتی ہیں اور وہ ویکنسی جو ہیں وہ اس کی آئینی کنڈکٹیوٹی کا پھر باعث بنتی ہیں جس کے ویسے اس میں سے ہم لیکٹیسٹی جو ہے وہ فلوک کار سکتی ہے دیکھیں گے کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ بات ہے کہ میں میں سے لیکٹیسٹی پاس کیٹیز ایسی تو انڈرسٹین ٹھیک بات ہے کہ سولیڈ کے اندر ایسی کونسی پروپٹی ہے جس کی ویسے یہ الیکٹرسٹی جو ہے اپنے میں سے پاس کرواتے ہیں اور آئینی کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ شو کرتے ہیں اس کو الیکٹو کیمیکل ڈیوائش میں یوز کر رہے ہیں ایسی کونسی پروپٹی اور کونسا میکنزم ہے اس کے اندر جس کے تھوڑھ جو ہے وہ اس میں آئینی کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے تو میٹیریلز بھی ہائی آئینی کنڈکٹیوٹی ایدر اینائن اور کٹائن بٹ نوٹ یوزلی بہت تو سولیڈ الیکٹرلائٹ مار پاس جو ایسے ایم ٹیٹر ہوتے ہیں ان کی آئینی کنڈکٹیویٹی ہائی ہوتی ہے یعنی اس میں اینائن یا کٹائن موک کر سکتے ہیں عام طور پر دونوں جہاں وہ بہت کام ہوتے ہیں بہت ہی اس میں ہم نہیں کرتے ہیں یہاں تو اس میں مومنٹ آئینز کے تھوڑ ہوگی یعنی آئینز کے تھوڑ ہوگی یا پھر کٹائنز کے تھوڑ ہوگی they have negligible electronic conductivity یہی وجہ ہے کہ ان کی electronic conductivity negligible ہوتی ہے but high ionic conductivity and known as FIC fast ionic conductors or SIC super ionic conductor یعنی کہ electronic conductivity as its name indicates it is movement of electrons but ionic conductivity means ions کی conductivity movement of ions یہاں پہ ایدر کٹائن اور انائن but here is only anions ٹھیک ہے electronic conductivity میں ہمیشہ electrons موک کرے گئے مگر ionic conductivity میں ہمارے پاس دونوں ہو سکتے ہیں کیٹائنز بھی ہو سکتے ہیں اور انائنز بھی ہو سکتے ہیں یعنی پوزیٹیو چارج بھی ہو سکتے ہیں اور نیکٹیو بھی electrons بھی ہو سکتے ہیں اور پورٹونز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ پروپرٹی جو ہے solid electrolyte کی وہ کسی بھی chemical substance کی chemical state کو جو ہے وہ change کر دیتے ہیں جب اس کی chemical state میں change ہو جاتا تو یہ پروپرٹی اس کو enable کرتی ہے کہ وہ electrical conductivity جو ہے وہ اس کو اینی کنڈکٹیوٹی کے enable کرتی ہے یعنی کسی بھی chemical state کسی بھی substance کی جو chemical state change ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہ جو ہے اس کی electrical conductivity کو اس کے اینی کنڈکٹیوٹی کے ساتھ ریلیڈ کرتا ہے کونیکٹ کرتا ہے اسی وجہ سے ان materials کو جو ہے وہ different electrochemical devices یعنی بیٹریز میں سوپر کپیسٹرز میں ان سینسرز میں آپ اسے use کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی chemical substance کی جب وہ state change ہوتی ہے تو وہ اس کی اینی کنڈکٹیوٹی کو اس کے electrical conductivity کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے اسے ویسے solid electrolytes کے بہت زیادہ applications are electrochemical devices میں تو جب بھی آپ solid electrolyte کو پڑھیں گے وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹرم آئے گی جو ہے solid electrolyte interface ٹھیک ہے یہ کیا ہے an electrochemical reaction generates an insoluble passivating film on the anode surface known as sri solid electrolyte interface یہ دیکھیں آپ یہ anode ہے ٹھیک ہے اس کے بعد solid electrolyte interface then solid electrolyte and the cathode ٹھیک ہے جو solid electrolyte interface ہے یہ critical component ہے solid state batteries کا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ prevent کرتا ہے further electrolyte decomposition hence stabilize the battery operation and the capacity اب جو solid electrolyte interface ہوتی ہے جب بھی ہم بیٹری کو ٹھیک ہے بیٹری ہے ایک solid state batteries جو ہیں ان میں جب electrochemical reactions ہوتا ہے ان chemical کے نتیجے اس chemical کے نتیجے میں اس chemical reaction کے نتیجے میں anode کے اوپر جو ہے وہ ایک فلم بن جاتی ہے پیسیویٹنگ انسولویبل فلم اس کا پرپس کیا ہوتا ہے وہ یہ اس کا پرپس ہوتا ہے کہ وہ انوڈ کو ہے وہ فردر جو اتنے ہم electrolyte use کر رہے ہیں اس کی فردر decomposition کو روکتی ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ electrolyte according to requirement ہی decompose ہو یعنی اپنے آئنس میں convert ہو فردر جو ہے وہ ایکسیس اس کی decomposition نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جو solid state electrolyte بیٹریز میں ان بیٹریز کی جو ہے وہ لائف سپین بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے جیسے اگر آپ لیک وڈ کی بیٹری یو پی ایس کی بیٹری کے ساتھ اگر آپ اس کا کمپیرزن کر رہے تو ہمیں جو ہے وہ یو پی ایس کی بیٹری میں آفٹر سم ڈیز جو ہے وہ وارٹر ایڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب اسی بیٹری میں کیمکی ریاکشنز ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے ویسے وارٹر جو ہے وہ ایپرےٹ کر جاتا ہے اور اس بیٹری کو ہمیں سمووٹھ رکھنے کیلئے اور آپ رکھنے کیلئے ہمیں اس میں آفٹر سم ڈیز وارٹر کو جو ہے وہ ری فیل کرنا پڑتا ہے مجھ میں وارٹر دوبارہ سے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں مگر سولیڈ کیس میں ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سولیڈ الیکٹولائٹ انٹرفیس ہوتی ہے جو انوڈ کو جو ہے جو الیکٹولائٹ کی جو فردہ ڈی کمپوزیشن ہے اس کو پری وینڈ کرتے ہیں زیادہ اس کو ڈی کمپوز نہیں ہونے دیو اکارڈنگ تو ریکوائرمنٹ صرف وہ سولیڈ الیکٹولائٹ ڈی کمپوز اس میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان بیٹری کو جو ہے سولیڈ سٹیٹ بیٹری کو بھی وہ پھر سٹیبلائز کرتے ہیں ہمارے پاس انورگینک الیکٹولائٹ ہو سکتے ہیں ہمارے پاس مکس پیز انورگینک مٹیریلز ہوتے ہیں جن کو ہم سپر آئینک کنڈکٹرز بھی بولتے ہیں اس کی اگزامپل میں سلفر اکسائیڈ بیس گارڈنر ٹائپ ٹھیک ہے سلفر اکسائیڈ بیس گارڈنر ٹائپ مٹیریل ہوتا ہے گارڈنر ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ ریڈ سلکون مٹیریلز یہ ہوتے ہیں مٹیریلز بھی ہمارے پاس اس میں ہو سکتے ہیں اگر ہم پولیمر کی فور میں دیکھیں سولیڈ لیکٹولائٹ تو اس میں ہم سم لیتھیم سالٹ کو ڈیزورڈ کیا جاتا ہے پولیمرز میں ٹھیک ہے سم لیتھیم سالٹ ڈیزورڈ ان پولیمرز ہم یوز کرتے ہیں تو لیتھیم سالٹس ہوتے ہیں یہاں پہ بہت کچھ لیتھیم سالٹس نوٹ آل کچھ لیتھیم سالٹس کا سال جو ہے وہ ایکسپشن بھی ہیں کیونکہ یہ کچھ ایکسپلوسیو اور پوائزنس بھی ہوتے ہیں تو جب لیتھیم سالٹس کو سولیڈ سٹیٹ الیکٹولائٹ کو طور پر یوز کر جاتا ہے تو سیفٹی کنسرن کو بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جاتا ہے یہاں پہ بہت ہی سیفٹی کنسرن بھی ہوتے ہیں سیفٹی بھی انشور کی جاتی ہیں ان کے ساتھ لیتھیم پرکلوریڈ ٹھیک ہے لیتھیم ٹرائی فلورو میتھین سلپونیٹ اور لیتھیم بھس اوگزلیب کمپوزیٹ ایلیکٹو رائٹ کے بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سب مائکرونز تو نینو پارٹیکلز آف م Bernic مٹیز ہوتے ہیں جو ڈسپرز ہوتے ہیں پولیمر کے میٹرکس میں اب یہ سب میکرونز تو نینو پارٹیکل الگین ہمٹ ارگ نیس بار مطلقہ سیس ہے تک نینو ریزت with todos نینو سیس متر تک 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 جو ہے وہ انرگ ارگنی chuyچوں کو امیٹرکس میں میکس rin کیشتے ہیں اس کی اگزیمپلز میں آجتے ہیں سرامک پارٹیکلز، ایلمنیم اوکسائی، ٹائٹینیم ڈائی اوکسائید، سلکون ڈائی اوکسائید اب کنڈکٹیویٹی آف سولیڈ ایلیکٹولائٹ کہ سولیڈ ایلیکٹولائٹ میں ایلیکٹریسٹی جو ہے وہ کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے تو سولیڈ ایلیکٹولائٹ آفن کم این کوم آف جیلز، گلاسز اور کریسٹلز وید یونیک انٹرنل سٹرکچرز یہ جو ہے ہمارے پاس جیلز فارم میں، گلاس فارم میں یا پھر کریسٹلز فارم میں آتے ہیں بٹر ہر ایک کا انٹرنل سٹرکچر جو ہے وہ بہت سپیسیفیک ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے تو جب ہم کریسٹلز کو پریپیر کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو ہمارے پاس کوئی بھی کریسٹل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ پیور نہیں ہوتا اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹس جو ہے وہ ڈیفورٹس رہ جاتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں پہ بے شک ڈیفیکٹس ہیں مگر یہ ڈیفیکٹس جو ہیں ہم نے ان کو پوسٹیف میں یوٹیلائز کیا ہے ہمارے پاس جو ہیں وہ بینیفیشل ہیں یہ ڈیفیکٹس تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کسی بھی میں آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتی ہر چیز کے کوئی نہ کوئی یوزیز لازمی ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ دیفیکٹس ہی ہمارے لئے بہتر ہیں کیسے ہم ان کو بہتر میں جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ان سے ڈیفرنٹ ایپلیکیشنز ہم ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہی ان کے اسے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہی ان کے اسے استعمال کر رہے ہیں تو کرسٹل ڈیفیکٹس کیا ہے فرینکل ڈ شورٹ کے ڈیفیکٹس are mainly responsible for conduction of ions in solid state electrolyte تو جو crystal میں جو ہوتے ہیں وہ mainly دو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ایک فرینکل اینڈ شورٹ کے ڈیفیکٹس میں فرینکل اینڈ شورٹ کے ڈیفیکٹس جو mainly responsible ہوتے ہیں for the conduction of ions یعنی ionic conductivity کے لیے سب سے پہلے ہم شورٹ کے ڈیفیکٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس ڈیفیکٹ میں بہت اندیس ڈیفیکٹ کے بہت کیٹائن اینڈ انائنز leaves their space in our crystallite creating vacancy یعنی اس میں ایسا ہوگا کہ اس ڈیفیکٹ میں جب یہ کیسٹلز بنتے ہیں تو کٹائن بھی اور اینائن بھی جیسے کہ large size میں آپ کو اینائن شو کیا ہے smaller میں آپ کو کٹائن شو کیا گیا یہ دونوں اپنی جگہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اینائن اور یہاں پہ کٹائن نے اپنی جو ہیں وہ normal positions کو leave کر گئے ہیں یہاں سے وہ چلیں گے ہیں جب یہ مسنگ ہو جاتے ہیں تو neighboring سے جیسے یہاں پہ کٹائن مسنگ ہے تو neighboring کا کٹائن جو ہے وہ try to move here وہ یہاں آنے کی کوشش کرتا ہے so that to fill this vacancy اور اگر اینائن کو دیکھیں تو same case for anion بھی move کرے گا یہاں پہ آئے گا اس ویکنسی کو fill کرنے کے لیے تو in this way movement of ions start and you can say ionic conductivity these materials show ionic conductivity جب moment of ion start ہو جاتی ہے تو conductivity بھی show تو ہونا وہ materials conductivity show کرنا start کر دیتے ہیں equal number of cation and anions are missing from their normal sites so short cut defect میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جتنے anions move کریں گے اپنے space ہیں یعنی missing ہو کہ اتنے ہی جو ہے وہ cation بھی جائیں گے cation اور anions کا یہاں پہ same number ہوتا ہے creating equal number of cation and anions vacancies اب ہم فرنکل defect کی بات کریں تو اس کو ہم dislocation defect بھی کہتے ہیں مطلب کہ displace ہو جاتا ہے اس میں سے cation from its normal place کہ آپ دیکھیں یہ cation جو ہے وہ اپنی ایک normal place سے displace ہو جائے گا وہ یہاں بھی یہ دیکھیں move کر گیا ہے but it's within the crystal it's not move without outside the crystal crystals کے اندر ہی ہوتے ہیں فرنکل defect میں جب یہ cation اپنے space کو leave کرتے ہیں but create ویکنسی ٹھیک ہے تو دیز ویکنسی پیش دا وے فور دا مومنٹ آف آئینز ویچی ریزلٹ آئینی کنڈکشن ان صورلی سٹیٹ الیکٹرلائز تو صورلی سٹیٹ الیکٹرلائز میں آئینی کنڈکٹی ویٹی ہمارے پاس جو ہے وہ کیسے آتی ہے مومنٹ آف آئین سے ٹھیک ہے جب آئینز موک کر جاتے ہیں اپنی نورمال place سے وہاں پہ ویکنسی کریٹ ہو جاتے ہیں نیبرنگ آئینز جو ہیں وہ ٹرائے ٹو موگ دیر ٹھیک ہے وہ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویکنسی کو فیل کر سکے اور جب ان کے مومنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آئینی کنڈکٹی ویٹی شو کرتے ہیں what is electricity electricity کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے electricity کیا ہوتی ہے مومنٹ آف الیکٹرونز ٹھیک ہے it is nothing else only movement آف الیکٹرونز جہاں آپ الیکٹرونز کا فلو دیکھیں گے that is electricity اس کو ہم الیکٹرونک کنڈکٹی الیکٹرونک کنڈکٹیویٹی کہتے ہیں اس مٹریل کے جس مٹریل میں تھرہتیئیوں کو الفڈی ویٹی شو کرتے ہیں جن میں آئینز مرتmens ویٹی عائنی کنڈکٹیویٹی شو کرتے ہیں تو ہڑھانٹیجز انڈ MILLانٹیجز کیا ہے اور ہمارے پاس اس کے نقصانات کیا ہے سب سے پہلے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو یہ ہائی سٹیبلٹی ہوتی ہے نون وولیٹائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لیکوٹس کی بیٹری کی جب کنونشنل بیٹری کی بات کرتے ہیں ہم ان میں لیکوٹس ہوتا ہے جیسا کہ وارٹر کی بات کی تھی کہ وارٹر اوپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ مگر یہاں پہ جو ہے سولٹ کے کیس میں ایسا وارٹیلٹی کا کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے یہ سولٹ استعمال ہوتے ہیں وہ نون وولیٹائل ہوتے ہیں گوڑ سیفٹی ہے نو ایکسپلوسیف ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے وہ ٹمپریچر کیا ریکٹو کیمکل ریکشن سے کنونشنل بیٹریز میں ہائی ہو جاتا ہے تو وہ بیٹری ایکسپلور بھی کر جاتی ہے مگر یہاں پہ بھی ایسا کوئی کنسن نہیں ہے تو نون فلیمی بل جو ہوتے ہیں وہ نون فلیمی بل ہوتے ہیں اس لیے وہ آگ بھی جلدی نہیں پکڑتے ایوز آف ٹاکسک مٹیریلز لائک ارگینک لیکٹورائٹ ان کنونشنل بیٹریز ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ ٹاکسک ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ان مٹیریلز کو آوریڈ کرتے ہیں یوز کرنے سے کیونکہ یہاں پہ ارگینک لیکٹورائٹ کو ہم یوز نہیں کرتے جیسا کہ کنونشنل بیٹریز میں کرتے ہیں فاسٹ آرزنگ ہوتے ہیں ان کی فاسٹ آرزنگ ہوتی ہے چارجنگ ہوتی ہے چارجنگ ہوتی ہے اب چلتے ہیں ڈیس اڈوانٹیز کی طرف ان کی کیمکل آئند فیزیکل سٹی بیٹی جو ہے وہ بہت پور ہوتی ہے تو اتنا جو ہے وہ اپنی کیمکل فیزیکل سٹی بیٹی کو مینٹر نہیں کر پاتے ریلائی کرتے ہیں دا فورمیشن آف ایسی آئی لے جیسے کم نے آپ کو بتایا تھا جہاں پر آپ سوریڈ هاکر آئیڈ کا پڑھیں گے اپ وہاں پرhol حسن管 فیقی جہاں پرٹ ہیں تو سور lid کو اس ٹیب لائیزقت نہیں programmer ہائی کرتی ہے اگر ہم الیکٹرونی کنڈکٹیوٹی کی بات کرے تو یہاں پہ جو ہے یہ آئینی کنڈکٹیوٹی بیس کر رہے ہیں تو اگر بہت زیادہ ویکنسی کریٹ نہیں ہوتی تو آئینی کنڈکٹیوٹی بھی وہ ہوتی اور یہ ہی بات ہے کہ ہر بندہ ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کرسٹل بنائے مینیموم ڈیفیکٹس ٹھیک ہے تو جب ڈیفیکٹس اس میں کم ہوں گے تو اس میں امٹی سپیسیز کم ہوں گی ویکنسی کم ہوگی دیٹس وائی مومنٹ آف آئینز بھی کم ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ آئینی کنڈکٹیوٹی ان کی لوگ ہوتی ہے ہائی انیشیل کوسٹ آف پرڈکشن ٹھیک ہے جب اس کی سٹارٹنگ کی کوسٹ ہے پرڈکشن اس میتھرڈ کی ٹھیک ہے وہ زیادہ ہوتی ہے انرجی کنورجن میتھرڈالجیز بھی ہیں جو پورٹیبل الیکٹک پاورڈ سورسز ہیں فور الیکٹریک ویکلز ان میں جو ہے ہم سولیڈ الیکٹرولائٹ کو یوز کیا جاتا ہے کیسے جب الیکٹریک ویکلز ہیں وہ ہم ان میں کوئی الیکٹرسٹی کے سوچ جو ہے وہ تو ساتھ میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں کہ الیکٹرسٹی ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سرکل ہو اویلے بلدین الیکٹریک ویکلز کو جو ہے وہ رن کیا جا سکے نو ایٹس نوٹ پوسیبل تو پورٹیبل الیکٹک پاورڈ سورسز ہیں وہ سولیڈ سٹیٹ بیٹریز جن میں سولیڈ سٹیٹ الیکٹرولائٹ جوز کیا جاتا ہے وہ الیکٹریک ویکلز کے لیے یوز کی جاتی ہیں موبائل فونز میں ڈیجیٹل واتجز میں کیلکولیٹرز میں ہر پیس میکرز میں بھی ہم سولیڈ سٹیٹ سٹیٹ الیکٹرولائٹ کو گیس سینسر کے طور پر بھی ہم ایسا گیس سینسر بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ اکسیجن گیس سینسر کو یوز کیا جاتا ہے آٹوم بائز میں تو چیک دہ ایفیشنسی او کمبسٹن انزل اے ایر ٹو فیو ریشو کے لیے اکسیجن امیشنز کو ٹھیک ہے انلائز کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ہم اکسیجن سینسر کا ڈیوز کرتے ہیں جن میں ہم سولیڈ سٹیٹ الیکٹرولائٹ کا ہیوز کرتے ہیں کم پیرزن کیا ہے کنونٹن ایڈ سولیڈ سٹیٹ بیٹریز ہوتا ہے ہم سولیڈ ایکٹرولائٹ جوز کرتے ہیں یہاں پہ ویٹی جو ایکٹرولائٹ یہاں پہ اسی کے لیچیوٹ کرتے ہیں دے ریزہ میں بچانس آف دیلکھو پڑت فیرہیوز نوٹ کیس ان سولیڈ سیڈ بیٹس کیوں کیونکہ یہاں پہ ہم سولیڈ ایکسپلوسیو ہوتی ہیں ہون ہیٹنگ برٹھیریز نو ایکسپلوسیو لیس چارڈ دینسٹی ہوتی ہے ان کی کیوں کیونکہ جو سولیڈ ہم جو لیکوڈ الیکٹرلائیڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں کنوینشنل بیٹریز میں وہ ان کا وولیم زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا وولیم زیادہ ہوتا ہے ان کی چارڈ دینسٹی کم ہو جاتی ہے مگر جب ہم سولیڈ سولیڈ الیکٹرلائیڈ کا وولیم کم ہوتا ہے جس کے ویسے ان کی چارڈ دینسٹی ہائی ہوتی ہے اور شورٹر لائف سپین ہے ان کا ان کا جو ہے وہ لانگر لائف سپین ہوتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکٹر جو ہے وہ بہت اچھے سولیڈ الیکٹرلائیڈ کے بارے میں سمجھ آگیا ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی قویسٹن ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسے بات جو موسیقی